ڈبل شاہ کا اصل نام سید سبت الحسن شاہ تھا وہ وزیر آباد کے قریب ایک چھوٹے سے قسمے تھٹھی آرائیاں میں رہتا تھا اور بی ایسی کرنے کے بعد ایک سکول ٹیچر بن گیا سن دو ہزار چار میں وہ سرکاری ملازمت سے چھٹی لے کر دبائی گیا اور چند ماہ وہاں نوکری کی چھ ماہ بعد وہ پاکستان واپس آ گیا اس نے اپنے ایک ہمسایہ سے کہا کہ اگر وہ کاروبار کے لیے اس نے کچھ رقم دے تو وہ دو ہفتہ بعد یہ رقم ڈبل کر کے اسے لوٹا دے گا ہمسایہ نے اسے یہ رقم دے دی جو سید سبت الحسن شاہ نے اسے ڈبل کر کے دو ہفتہ میں لوٹا دی پھر مزید دو محلہ داروں نے اسے رقم دی اور یہ رقم بھی ڈبل کر کے لوٹا دی گئی اور یوں سید سبت الحسن شاہ جو کے ایک سکول ٹیچر تھا اپنے محلہ میں ڈبل شاہ کے نام سے مشہور ہو گیا کہتے ہیں کہ اس نے کوئی انڈین فلم دیکھی جس میں فلم سٹار اکشے کمار اور اس کے ساتھی رقم ڈبل کرنے اور مال جمع کرتے وہی سے یہ آئیڈیا ڈبل شاہ نے اڈابٹ کیا اور وزیر آباد میں اپنے آبائی علاقہ تھٹی آرائیاں علا آباد میں پہنچ کر اسے شروع کیا اور پھر دنوں ہی دنوں میں ڈبل شاہ کے چرچے پورے ملک میں عام ہونے لگے دور دراز سے لوگ رقم ڈبل کروانے کے لیے ڈبل شاہ کے پاس آنے لگے اس نے ترجنوں ایجنٹ بھی بنا لیے جنہیں ڈبل شاہ دس پرسنٹ سے لے کر بیس پرسنٹ کمیشن بھی دیتا ڈبل شاہ کے دوست رشتہ دار اور حتی کے اس کے سکول ڈیچر ساتھی بھی جو اس کے ساتھ ملازمت کرتے وہ ڈبل شاہ کے ایجنٹ بنتے گئے اور انہوں نے بھی خوب مال کم آیا ڈبل شاہ مقامی متعدد صحابیوں کو بھی خوب نواز دارہا کئی ایک مقامی سیستدان میں ڈبل شاہ کی نظر کرم کا حصہ بنے اور کئی ایک انگلے دنوں میں امیر ہوئے ڈبل شاہ نے جب رقم ڈبل کرنے کا کام سٹارٹ کیا تو پندرہ سے بیس دن بعد رقم ڈبل کر کے اپنے گاہکوں کو دیتا بعد ازاں مدت ایک ماہ پھر پچاس دن اور جب ڈبل شاہ گرفتار ہوا تو اس وقت ستہ دن کے بعد لوگوں کو رقم وپس کر کے دیتا لوگ صرف مقررہ تاریخ پر جب اس رقم واپسی کا وقت ہوتا اس سے گاری یا ڈیرہ پر آتے رقم گنتے اور دوبارہ اس سے مزید ڈبل کرنے کے لیے ڈبل شاہ کے ہی پاس رکھوا جاتے اور صرف کاغذ کی ایک پرچی پر اپنی رقم کی ڈبل ہونے کا وعدہ لے کر چلتے بنتے کچھ ہی عرصے میں سینکڑوں ہزاروں لوگ اس کے پاس آنے لگے وہ ایک آدمی سے رقم لے کر دوسرے کو دے دیتا تھا کسی کو ڈبل منافع مل جاتا اور کسی کو نہیں ملتا تھا کیونکہ زیادہ تر لوگ واپس مزید ڈبل کرنے کے لالچ میں اسی کے پاس اپنی رقم رکھوا دیتے اور ایک سادہ سی پرچی پر لوگ واپسی کا وعدہ لے کر چلے جاتے سن دو ہزار سات میں ڈبل شاہ اخبارات کی زینت بننے لگا اس کے چرچے عام ہونے لگے کہا جاتا ہے کہ اس وقت کے صدر جنرل ٹائٹ پرویز مشرف جب سیالکورٹ تشریف لائے تو ان کو مقامی بزنس مینوں اور بینک افسران نے اس کی گیم اور اس کے پلان بارے اگاہ کیا کیونکہ نہ صرف زلہ گجرانوالہ زلہ سیالکورٹ زلہ گجرات زلہ وزیراباد زلہ منڈی بہاودین زلہ حافظ آباد اور اس کے علاوہ چھوٹے بڑے شہروں میں بھی کاروبری افراد جیولرز بینک کار سر پکڑ کر پیٹ گئی تھے کیونکہ ڈبل شاہ مسلسل رقم ڈبل کر کے لوگوں کو کلوڑ پتی بنا رہا تھا لوگ بینکوں سے رقم نکلواتے جیولرز کے پاس اپنا سونا چاندی بیٹھتے اپنی پلانٹ اپنی زمین بیٹھ کر ڈبل شاہ کے پاس رکھوا دیتے تھے زمین اور سونا مارکیٹ میں انتہائی سستہ ہو چکا تھا لوگوں نے مزدوری اور ملازمت کو بھی ہیر بات کہنا شروع کر دیا تھا کارہانے اور فیکٹری میں مزدور چھوٹیوں پر تھے کیونکہ مختدد مزدور بھی رقم ڈبل شاہ سے ڈبل کروا کر لاکھو پتی بن رہے تھے اس تمام معاملہ بارے جب جنرل پرویز مشرف کو آگاہ کیا گیا تو ان کے حکم کا نیب حرکت میں آئی اور اس نے اسے گرفتار کر لیا لیکن گرفتار کرنے کی وجہ کوئی مقول نہ بنائی گئی بلکہ کہا جاتا ہے کہ گجرانوالا میں ایک ڈکیتی کی واردات میں پکڑے جانے والے ملزم نے کہا کہ اس نے رقم ڈکیتی کے بعد ڈبل شاہ کے پاس جمع کروا دی ہے اور اسی بات کو لے کر ڈبل شاہ کو خراست میں لیا گیا تو پتا چلا کہ اس نے نہ صرف وزیر آباد سمڑیال سیالکوٹ اور آس پاس کے علاقوں سے سات ارب روپے اکٹھا کر لیا تھے اور ہزاروں افراد کو ان کی جمع پونجی سے محروم کر دیا گیا گریفتاری کے بعد بھی بہت سے لوگ اسے اپنا نجات دہندہ سمجھتے تھے کچھ لوگوں نے سڑکوں پر آ کر اس کے حق میں مظاہرے کیے لیکن اہرکار اسے عدالت سے سزا ہو گئی سات سال سے زائد عرصہ جیل میں گزارنے کے بعد وہ رہا ہوا اور دل کے عرضہ میں مقتلا ہو کر دنیا سے رخصت ہو گیا ڈبل شاہ نے پاکستانیوں کے ساتھ وہی کیا جو بہت سال پہلے امریکہ میں ایک اٹیلین نیشنل شہری چارلس پونزی نے امریکیوں کے ساتھ کیا تھا اسی لیے کاروبار کے نام پر لوگوں کو ان کا سرمایہ ڈبل کر کے بے فکوف بنانے والی اسکیموں کو پونزی اسکیم بھی کہا جاتا ہے پاکستان میں چارلس پونزی کو تو کوئی نہیں جانتا لیکن ڈبل شاہ فراد دھوکے اور جوٹ کا استعارہ بن چکا ہے لیکن افسوس کی بات ہے ڈبل شاہ سے پکڑے جانے والے جکم اس کے اصل مالکان تک آج تک بھی نہ پہنچ سکی ہے اور کئی ایک افراد ڈبل شاہ کے پکڑے جانے کے بعد صدمہ برداشت نہ کر سکے اور جان سے گزر گئے کئی ایک ہواتین جنہوں نے اپنے شوہر یا سسرالیوں سے چھپ چھپا کر زیور رات بیٹھ کر رکم جمع کروانے رکھی تھی ان کو طلاقے تک ملیں کئی شرفاء جوہد کو بڑا مذہبی اور پارسا سمجھ دیتے ڈبل شاہ کے پکڑے جانے کے بعد بڑھ بڑھائے کے ہمارا مال بھی ڈبل شاہ کی بینٹ چڑھ گیا لیب نے جو رکم ڈبل شاہ سے پکڑی اور جو ایڈن ڈبل شاہ کے نام پر مال اکھٹھا کر کے حضم کر گئے وہ کہاں ہے مالکان کو کم ملے گا یہ آج بھی ایک سوالیہ نشان ہے